اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں ریسپی لے کر آئیوں بہت ہی مزدار سی نیو ریسپی جو کہ ہے قتلی پنیر کی ریسپی اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں میں دو خراب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اب ہم اس کا کیا کریں کچھ لوگ سے کھویا بھی بنا لیتے ہیں لیکن میں اسی پنیر سے لے کر آئیوں بہت ہی مزدار سی ریسپی تو آپ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو پنیر اور آلو قتلی بنانے کے اجزاء بتا دیتی ہوں کہ ہمیں یہ پنیر قتلی بنانے کے لیے کن اجزاء کی ضرورت پڑے گی تو دوستو یہ میں نے کچھ چیزیں نہیں ہے جو کہ میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ میں نے کیا کیا لیا ہے تو دوستو میں نے لیا ہے یہ میں نے چار ادد آلو لیے تھے جو میں نے اس شیپ میں سے باریک باریک کات لیا ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک ادد ٹاماتر جسے میں نے باریک کات لیا ہے اور یہ میں نے تین سے چار ہری میرچے نہیں ہے اسی بھی میں نے باریک کاتا ہے ایک کپ میں نے آئل لیا ہے ایک ادد پیاز لیں گے ساتھ میں مسالوں میں ملیں گے سکر دھنیا کا پاوڈر لیں گے ہلدی پاوڈر لیں گے ہم اور ساتھ میں ملیں گے نمک اپنے ٹیس کے مطابق کسوری میتھی لیں گے اور دوستو یہ پنیر ہے جسے میں نے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر اچھے سے اس کا پانی نکال لیا تھا اور اسے چھان لیا ہے اور اسے خوش کر کے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہے تو چلیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑھائی میں آئل ڈالیں گے آئلگرم ہو جائے تو اب ہم اس کے اندر باری کٹی ہوئی پیاس ڈالیں گے اور پیاس ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے فرائی کرتے ہیں ہم جبas کیji نہیں ہے اسا ا mess 고 między patreon product ڈھمڈر لیا کہьте ۔ تیمارٹر اچھے سے مکس کریں گے اور اسکا نمک ادھر تمام مسالے کار کر دوں گے ٹام پارے پالچھوں ڈھا پھر سائے ٹرے رکھ کر توڑھے چھوڑوں transformative ٹھوٹھوں کو جنگے پھر سائے پڑھے ٹر علیہ السلام ٹرے خواہد ٹرے م有一 ess department مکس کر کے فرائی کر دیتے ہیں تو دوستو آلو کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا اب میں اس کے اندر ایک کب پانی ڈال کر اسے ڈھاک کر کچھ دیر کے لیے پکا لوں گی تاکہ آلو جو ہیں وہ ہاف پک جائیں اچھے سے وہ دس منٹ تا ہو چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھاک کر نتار کر آلو کو چیک کرتے ہیں آلو ہاف گل چکے ہیں تو اب میں اس کے اندر یہ پانیر شامل کر دوں گی اور پانیر شامل کرنے کے بعد پرمینو سے اچھے سے مکس کریں گے اس کو آہستہ آہستہ اپنے سپون سے مکس کر لینا ہے تاکہ تمام چیزیں، مصالے، پانیر، آلو اور پانیر اسے مکس ہو جائیں سب چیزیں کو میں اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر مزید ڈرے کپ پانی ڈالوں گی پانی پانی ہouveوں پانی اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی ڈالنے کے بعد جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہم اسے 20 منٹ پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے آلو بھی اور پنیر بھی اچھے سے پک جائے دس منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے تو دوستو دس منٹ ہو چکے ہیں دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو ہم اس کا ڈھکا ندار کو اس کو چیک کریں گے اور اس کو سپون سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں پنیر اور جو آلو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اب ہم لاسٹ میں اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی کسوری میتی سوکا دھنیا اور ہری ملچوں کو ہم باری کاٹ کر اس میں ہری ملچ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے فلیم آف کر دیں گے اور اسے اتار لیں گے اور اب ہم اس کو پلیٹ پر نکال کر سرف کرتے ہیں تو لیجئے جناب بہت ہی مزیدار یہ ہماری پنیر قطلی تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمیٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور ساتھی میرے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ میں پھر ہمارے